ملوگ پسوٹس جو اللہ ویلکم بیٹری بلوگ ویلکم بیٹری بلوگ ابھی میں بلوگ اس لئے میں تاگیٹ کرنا 3-4 دنوں سے کیونکہ مجھے فلو ہے ابھی بخار بھی ہے تو میں نے کہا چلو فرند اداسا رہے ہوں گے کہ کافی دنوں سے بلوگ نے ایڈٹ کیا میں نے کہا چلو آج بلوگ ایڈٹ کر لیتے ہیں اور لائٹ کو ہوا سے آنے دی میں نے کہا ویڈیو میں لکھتا ہوں اور ابھی یہ ہمارے مٹھو صاحب جی ادھر مو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسی پتہ چل گیا میں بلوگن کر رہا ہوں تو ویسی ادھر مو کر کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے نا ابھی یہ بندہ مرے دکھائے گا اس لیے یہ میشہ ایسی کرتے ہیں جب بھی میں بلوگن کر رہا ہوں ابھی اس نے مو ہی در کیا رہا جب بھی میں بلوگن کر رہا ہوں تو ابھی یہ اسے کرتے ہیں میٹھو میٹھو ابھی پتہ ہے نا میں بلوگن کر رہا ہوں اس نے کچھ کہا نہیں رہا اور کرنے کو کچھ بھی نیا لائٹ گئی ہوئی ہے اور ابھی کچھ بھی نہیں کہا سکتے بیٹھے ہی ہوئی ہے جو لے پہ ابھی چل چھے ہاں ایسی والے کمر ہے کل آپ کو ایسی چھنا 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 اور نیچہ دی سفائی ہو رہی ہے میچے سفائی ہو رہی ہے ایک بہت دی سفائی، یہ سفائی ہو رہی ہے سفائی ہو رہی ہے ایسی بہت دی سفائی ہو رہا ہوں ساٹھی آری در تاؤں دے لہا ہی بہتہا ہے بند ہو رہا ہے آپ ایک چیز دکھانی ہے ہوں گے دکھیں میرے بھائی نے کیا ملایا اس نے انک لی دامنا تھا اس نے انک لی انجیکشن بڑھا اور اس نے انک لی اور انجیکشن کے اندینک بڑھی اور ادھر رام رام سے جوٹے 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 دوٹس پرانے دا گیا اور ماشاءاللہ سے ہمارا گلی میں جو پودا لگا ہے بسکس اس کا بھی ایک پھول کھیلی چکے ماشاءاللہ اسی بہت ہو رہی ہے اور ربی یار کچھ بھی نہیں بیٹھا یہاں کانا کا پودا رہا ہے اور یہ دیکھیں سبحاناللہ ماشاءاللہ کانا کا پودا لگا ہوئے کھٹو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارے اللہ پاک کا گھرہ اور ابھی نبی پاک کا گھر تکھتا سلی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہ ہے سبحاناللہ یہ یاری نبی پاک کا گھر یہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ اور یہ دیکھیں دیکھا ابھی میں نے آپ کو کامرہ دکھایا یہ ہے اس نے مو بلٹھیا دیکھیں کیسے اکرے کھرے میں ٹھو یہ ایسا ہے یہ میں جب بھی دیکھتے ہیں میں بلوکیں کرتا ہوں یہ درموں کر دیتا ہے اور یہ ہمارا بچارہ پرانا تیب ہے یہ تیب ہے ہمارا پرانا میں کپڑا لگتا ہے اس کو ساف کرنے کے لیے کپڑا انتر ہی ہے اس کپڑے سے ساف کریں گے میں ساف کر کے دکھتا ہوں ایک آج سے بلوگنگ کرنا بڑا مشکل ہے ساف ہو چکے یہ دیکھیں اب بس صحیح نظر آئے گا یہ ساف ہو چکے یہ ہمارا اتنا پرانا تیب ہے یہ دیکھیں اس پر سکر چیز پڑے ہیں ٹوٹا پڑا ہے سارا اس کو ابھی ہم یہ دوبائی سے آیا تھا یہ دیکھیں ٹوٹا پڑا ہے سارا یہ بھی ہے سارا ادھا جو ٹوٹا پڑے ہیں یہ ہمارا ٹیک دوبائی سے میرے معمول آئے تھے ہمارے کس کمپنی کا ہے یہ دیکھیں سارا ٹوٹا پڑے ہیں ابھی ہم نے اسے صحیح کروانا ہے پتہ نہیں صحیح ہو تب ہی آکے نہیں اور ابھی یار یہ جب ہم اپنے پرانے گھر ملاتے تھے تب کہے میری بہن تھی اس کے پاس ایک ڈول تھی اس نے گھما گھما کے میرا بھائی تھا وہ میری ممہ کو پتہ نہیں کوئی ویڈیو یا پھر تشویر دکھا رہا تھا میری بہن اس نے گھڑی کو ایسے ڈول کو ایسے گھما گھما کے سیدھا ٹیپ پہ مارا ٹیپ وہ اڑتا گیا نیچے گریا بند ٹوڑیا ہمیں لگا کہ بیٹری ختم ہو گئی ہے ہم نے چارجنگ پہ لگایا چارجنگ پہ لگایا ٹیپ کا صرف اتنا اور اتنا حصہ ادھر سے لے کے اتنا حصہ یہ والا حصہ صرف چل رہا تھا اور ادھر صرف وائٹ وائٹ تھا ابھی کل پسو نہیں کافی دن ہو گیا ہم نے اسے چارجنگ پہ لگایا تھا تب بھی اس کا صرف اتنا حصہ چل پڑا چل رہا تھا اور قسم سے یار بڑا پرانا ٹیپ ہے بھئی ہمارا پر بھی یہ کپڑے کو واپس چل رہا تھا چل بھئی تو اپنی جگہ ہے اور یہ دیکھیں گند مچا پڑا ہے یہ ساری گند ہے یہ ہے جب میری سائیکل اس کا بھی یہ ٹائر صحیح کروانے والا ہے اس کا ٹائر میں یہ دکھے مسئلہ ہے پینچر ہے یہ بھی پینچر تو نہیں ہے اس کی ٹیوب نہیں ڈلے گی اس میں یہ اس کی ٹیوب نہیں ڈلوائی تھی یہ اس میں ہواں اس کو یہ سکھے مسئلہ ہے اس کو اگر میں یہ فرض کرو کہ میں اس کے پیچھے والا ٹائر کو صحیح کرو میں اس کے پیچھے والے ٹائر کو صحیح کروں نا کہ اس کا آگے والے ٹائر خراب کرتے ہیں آگے والے صحیح کروں تو پیچھے والے خراب کرتے ہیں اس طرح ہی ہوتے ہیں اور ابھی یار بٹھے ہوئے ہیں لائٹ آلے کا انتظار کر رہے ہیں تو لائٹ تو ہے نہیں تو چلو گائز آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں لی ویڈیو میں ویڈیو میں گوڈ بائی